ہیلو نمسکال دوستو سواگ دھا آپ کو اپنے یوٹیوب چینل بی ایلی ہب میں دوستو آج کا ٹاپک ہمارا ہے جکے بوس کے سمر جون کے ریگلور ایگزامنیشن فارم کو کس طریقے سے ہم فل کریں گے تو اس ویڈیو میں آپ کو کمپلیٹ پروسس ہم بتائیں گے پرنسپل آئی ڈی سے اپروپ کرنے تک کا کہ اس طرح سے ہم اس کو ری سیٹ کریں گے سکول آئی ڈی سے کیسے فارم کو فل کریں گے اور کس طریقے سے پرنسپل آئی ڈی سے اس کو اپروپ کریں گے تو چلیے جکے بوس کی سائٹ پر چلتے ہیں جکے بوس لکھ لیتے ہیں گوگل میں اور یہاں پر جکے بوس نکڈاڈ ان پر کلک کریں گے اور جکے بوس کی سائٹ پر آ جائیں گے جکے بوس کا جو جہاں پر لکھا ہوا ہے جکے بوس ڈاڈ نکڈ ان یہاں والے یہ والے لنک پر ہم کلک کریں گے اور جیسے اس لنک پر کلک کریں گے تو یہ کے بوز کی افشل ویب سائٹ پہ ہم انٹر کر جاتے ہیں اور یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملے گا اگزیمنیشن کلاس ٹین سمر جن اینول ریگلور ٹو 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 یہاں پہ کلک کریں گے اور سب سے پہلے ہمارے جو افشن ملے گا یہاں پہ افشل لاغن تو اس پہ ہم کلک کر لیں گے افشل لاغن پہ کلک کرنے کے بعد ہمیں اپنا یوزر نیم اور پاسورڈ یہاں پہ انٹر کر لینا ہے تو جو بھی آپ کا یوزر نیم ہوگا ہے SCH600 جو بھی اس کے آگے تین ڈیزٹ ہوں گے وہ آپ ڈالیں گے اس کے بعد آپ جو ہے اپنا پاسورڈ جو اگر آرات کے وقت آپ نے رکھا تھا وہ یہاں پہ پاسورڈ ڈالیں گے پاسورڈ ڈالیں گے بعد آپ نیچے دیا گیا کیپچا جو ہے جیرو سکس پائپ جو آج جہاں پہ مجھے شو کر رہا ہے میں ڈال رہا ہوں آپ کو جو شو کر رہے گا آپ وہ ڈالیں گے اس کے بعد یہاں پہ میں نے ابھی انکمپلیٹ ڈالا ہے اور اس کے بعد ہم یہاں سے سمٹ کر لیتے ہیں چلی میں اس کو کمپلیٹ فیل کر کے اس کو یہاں پہ سمٹ کر لیتا ہوں اپنی آئی ڈی کو اور یہاں سے میں نے کمپلیٹ کرنے کے بعد اس کو جیسے ہی سمٹ کیا تو ہمارے سامنے سب سے پہلے چینج پاسورڈ کا آپشن آتا ہے تو یہاں پر مجھے اپنا پہلے کرنٹ پاسورڈ ڈالنا ہے جس سے میں نے لاغن کیا تھا کرنٹ پاسورڈ ڈال لیتا ہوں کرنٹ پاسورڈ ڈالنے کے بعد پھر ہمیں ایک نیو پاسورڈ یہاں پہ سیٹ کرنا ہے تو نیو پاسورڈ ہم یہاں پہ سیٹ کر لیں گے کوشش کریے گا ایک کیپٹل ایٹر ایک سمال ایٹر ایک سپیشل ایٹر اور ایک نیومیریکل ضرور ہو اس کے بعد چینج پاسورڈ پر کلک کریں گے تو ہمارا پاسورڈ جیسے سکسیس پلی چینج ہو جاتا ہے لاغن کر لیں گے لاغن کرنے کے بعد ہم دوارہ سے اس کو لاغن کر لیں گے دوارہ سے ہم اپنا یوزر نیم پاسورڈ اور کیپچر ڈال کے سمیٹ کر لیتے ہیں اور اپنی آئی ڈی کو ہم کیا کرتے ہیں لاغن کر لیتے ہیں جو لوگوں میں چینج پر نئے ہیں جلدی سے مئے چینج کو سسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو جرور شیئر کریں دوستو تاکہ لوگوں لگ یہ انفارمیشن پہنچ سکے تو چلیئے ہم ساری ڈیٹیلز اپنی دوارہ سے فیل کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم یہاں پہ اس کو سمیٹ پہ کلک کر لیتے ہیں جیسے ہم اس کو سمیٹ پہ کلک کریں گے ہم کیا ساری انویلیڈ ہو گیا لگتا ہے پاسورڈ گلہ ڈال گیا تو میں ایک بار فی سے ٹرائی کرتا ہوں اپنا یوزر نیم پاسورڈ اور کیپچر کوڈ ڈال کے دوارہ سے اس کو انٹر کر لیتا ہوں تو چلیئے یہاں پہ ہمارا ڈیٹیلز جو ہے کمپلیٹ ہو چکی ہے میں اس کو سمیٹ کر لیتا ہوں جیسے سمیٹ کروں گا تو یہ ہم لاغن ہو جاتے ہیں ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے بینٹر جون کے لیے دکھا رہا ہے آپ کو اس کا ٹنشن ہی لینا ہے آپ کو یہ شورد دینا ہے اس کی پرابلم کچھ نہیں ہے یہ ابھی اپڈیٹ نہیں ہوا سسٹم لیکن جلدی اپڈیٹ ہو جائے گا جہاں پر تو ہمیں کیا کرنا ہے اس کو اگر save کر کے دیکھیں گے تو یہاں پہ ہمیں کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے تو اس لئے اس کے اوپر ہمیں زیادہ دیان دیںنا نہیں ہے ہمیں کیا کرنا ہے igi examination form feel کرنے تو 10th examination form feel کرنے کے لیے ہم view student پہ klik کریں گے یہاں پہ view student پہ klik کریں گے ہم all student کر کے یہاں پہ search کر لینا ہے اور یہاں پہ ہمارے 삼منلہ 9th سے student کی جو بھی ہے وہ پوری کوئی پوری list کھول کر آ جاتی ہے اور اگر ہمیں کسی بچے کو why name enter کرنا تو ہم نام enter کر کے بھی کر سکتے ہیں اور اگر why name enter نہیں کرنا ہے تو سمپلی all classes کرہ کر ہی ہم اس کو student کو یہاں نیچے اپنی پوری list میں سے دیکھ سکتے ہیں تو یہاں why name میرے کو student نہیں ملا کیونکہ انہیں شارٹ میں name لکھاتا تو پورا نام لکھنا پڑے گا تو میں all classes کو ہی دیکھوں گا جیسے میرے سامنے list ہے ان میں سے کسی ایک بچے کو میں اٹھا لیتا ہوں جیسے یہاں پر میں اس کو ایک بچے کو view کرتا ہوں جیسے اس بچے کو view کروں گا میں میرے سامنے جو ہے اس بچے کی detail جو ہے وہ کھل کر آ جائے گی جو کی 9th کے آرر جب ہم نے بھرے تھے اس بقت کی جو بھی detail ہوگی تو یہاں پہ ہم site پہ دیکھیں کہ lab site کارنبہ یہاں پہ registration number اس کو لاٹ ہو چکا ہے بچے کو تو اس کا registration number ہم یہاں سے copy کر لیں گے یہاں سے registration number copy کرنے کے بعد اس کو close کر دیتے ہیں close کرنے کے بعد ہم کیا کریں گے examination جو ہے 10th form اس پہ کلک کریں گے اور جیسے اس پہ کلک کرتے ہیں سب سے پہلے ہم انٹر کرتا ہے registration number اور جیسے انٹر registration number کر کے اس کو paste کرتے ہیں اس کے بعد registration number آ گیا اس کو سرچ کر لیں گے جیسے ہی سرچ کریں گے بچے کی پوری detail آ جائے گی even کی photo بغیرہ نام بغیرہ جو بھی ہے سب کچھ آ جائے گا ایک بچ چیک کرنا ہوتا آپ اس کو کر سکتے ہیں باقی جیسے ساری details lock ہیں جو بھی رر میں تھی تو یہاں پر ہم ساری details اور سب سے مین چیزیں ہمیں جو یہاں پہ کرنا ہے وہ بچے کا signature جو ہے وہ اپلوڈ کرنا ہے تو یہاں پہ ہم signature اس کا رکھا ہو ہے اس کو ہم select کریں گے اور اس کی properties دیکھ لیتے ہیں کیونکہ 50 kb سے نیچے ہونے جائے جیسے ہم اس کی properties check کرتے ہیں یہ کافی بڑا ہے 300 کے آس پاس میں ہے تو اس کو edit کر لیں گے size resize کرنے کے لئے edit کریں گے edit کرنے کے بعد ہم کیا کریں گے اس کو resize کریں گے resize کرنے کے لئے یہاں پہ click کر کے پکسل پہ click کریں گے اور یہاں پہ pixel اس کے کم کر لیں گے 550 کر لیتے ہیں یعنی 550 پکسل رکھے اس کو ok کر دیں گے اور ہمارا size جو ہے control as کر کے اس کو save کر لیں گے اور ہمارا size جو ہے وہ 50 kb سے نیچے آ جائے گا میرا 37 kb آ گیا ہے ایسے کرنے سے تو میں اس کو save کر لیتا ہوں اب یہاں پہ click کر کے اس کو open کر لیتا ہوں یہ sign آ چکے ہیں بچے جہاں پہ submit کروں گا کیا سے یہ submit کرتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ record جو ہے updated ہو چکا ہے اب ہم کیا کر رہیں گے principal id میں چلیں گے اور وہاں پہ جا کر ہم دیکھیں گے بچے کو اگر اس کو دوارے سرچ کریں گے تو نو record farm ڈکھائے گا کیونکہ یہ بچہ 9th کی وجہ 10th میں چلا گیا ہے یعنی کہ اس کا farm جو ہے جہاں سے fill ہو چکا ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے log out کر لینا ہے یہاں سے اور log out کر کے ہمیں چلنا ہے principal id میں اور principal id میں جا کے دیکھنا ہے ہمیں کہ بچے جو ہیں ہمارے پاس آئے ہیں کی نہیں ہے تو ہمیں principal id میں لاغن کر لیا ہے لاغن کرنے کے بعد approve کرنا ہے بچے کو تو approve student پہ click کریں گے یہاں پہ all classes کو ہٹاکے ہم کیا کریں گے یہاں پہ all classes کو ہٹاکے ہم یہاں پہ 10th class کر دیں گے کیونکہ ہمیں 10th class کا بچہ کو approve کرنا ہے تو یہاں پہ search کریں گے تو جہاں ایک فرم نے برا وہ 10th class میں یہاں پہ pending میں show کر رہا ہے اگر reject کرنا تو reject region دیکھ کے آپ یہاں سے reject بھی کر سکتے ہیں مجھے approve کرنا ہے تو میں یہاں سے approve کروں گا تو approve کر کے ok کر دوں گا تو یہ بچہ جو ہے یہاں سے approve ہو جاتا ہے اور اس کا status میں اب ہمیں یہ show کرے گا کہ یہ بچہ جو ہے ہمارا approve ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں چارٹ میں ایک بچہ جو approve ہو چکا ہے 53 total تھے اور pending میں اب آ رہے ہیں 50 تو یہاں سے یہ بچہ approve ہو گیا ہے تو آپ کو پہلا step جو ہے اب اس کے بعد بھی payment کرنا ہے اس کا میں ویڈیو الگ سے بناوں گا آپ یہاں تک آپ پروسس کر سکتے ہیں وہ نیکٹ ویڈیو میں